موسیقی 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 بہتر ہوتا ہے ان کا وہ اس لئے آپ کو کہیں گے کہ آپ سٹارٹ کر دو کہ جب آپ سٹارٹ کر دو گے پھر آپ کینسل تو کر نہیں پاؤ گے تو سٹارٹ ہو چکی ہے اور جب وہ آئیں گے پانچ لوگ آئیں گے آپ کی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اور آپ کہو گے نئی جی میں تو چاری بٹھاؤں گا پانچ نہیں تو آپ بڑا مجبور ہو جاؤ گے وہاں پہ کیونکہ آپ ٹرپ آلریڈی سٹارٹ کر چکے ہو کمپنی کا کلیر کہنا ہے کہ جب تک جو کسٹمر ہے گاڑی میں نہ بیٹھ جائے آپ ٹرپ سٹارٹ نہیں کر سکتے تو آپ نے کری کیوں اب پانچ وہ بندے کہیں گے جی ہم تو پانچ ہی جائیں گے آپ منہ کرو گے کہ نئی جی پانچ میں لے کے نہیں جاؤں گا تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے کینسل کر دوں اب یہاں کیا ہوگا دکت کیا آئے گی آپ کے سامنے یہ دھیان رکھئے گا کہ ایسے کنڈیشن میں جہاں آپ ٹرپ سٹارٹ کر چکے ہو ٹرپ ڈال کے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ پانچ لوگ ہیں یا بہت زیادہ سامان ہے یا ان کے ساتھ میں کوئی کتہ ہے کوئی جانور بلی کچھ بھی ہو سکتا جو آپ لے جانا نہیں چاہ رہے ہو اس رائیڈ کو آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہو لیکن آپ کی مجبوری یہ ہو جائے گی کہ آپ رائیڈ آلرہیڈی سٹارٹ کر چکے ان کے بینہ گاڑی میں بیٹھے اور بینہ آپ نے انہیں دیکھے صرف ان کے کہنے پر اوٹی بھی ڈال کے ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا دوستو اگر آپ ٹرپ کو وہاں پر ختم کر دیتے ہو سٹارٹ ہوئی اور ٹرپ کو وہیں پر اگر آپ مطلب کہ اینڈ کر دیتے ہو کیونکہ اب کینسل نہیں ہوگی ٹرپ اب وہاں پہ ٹرپ اینڈ ہوگی کینسل کا تو کھیل ختم ہو گیا آپ نے ٹرپ سٹارٹ کر دیئے اب وہاں پہ ٹرپ اینڈ کرو گے جیسی آپ اینڈ کرو گے نا اس پوائنٹ سے اسی پوائنٹ پہ ہی اگر آپ اینڈ بھی کر دیتے ہو تب بھی دوستو کئی بار 80 روپیہ 100 روپیہ 70 روپیہ آپ کا جو ہے نا بل بن جائے گا وہ بل جو ہے کسٹمر کا بن جائے گا آپ کسٹمر تو آپ کو وہ پیسے دینے والا ہے نہیں لیکن کمپنی اسی بل کے اوپر اپنی جو 20-30 پرشنڈ کمیشن ہے وہ آپ کے نیگڈیف بیلنس میں چڑھائے گی آپ کو مائنس میں کرے گی کرے گی کسٹمر ستہ آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو لے کے نہیں جا رہے ہو تو وہ آپ کو پیسہ کیوں گے گا لیکن وہ جو بل بنا وہ بل کا جو کمپنی کا کمیشن بنتا ہے وہ آپ کے نیگڈیف بیلنس میں چڑھا دیا جائے گا مائنس کر دیا جائے گا آپ کے ایکاونٹ کو اسی جگہ پہ آپ ٹریپ کو اینڈ کر رہے ہو تو کمپنی کہے گی بھائی تُنہیں سٹارٹ ہی کیوں کری تو بڑا گلت ہو جاتا ہے دوستو تو ان چکروں میں آپ کو نہیں پڑنا ہے دوستو اور جب بھی کسٹمر گاڑی میں آئے بیٹھے تب ہی آپ کو ٹریپ سٹارٹ کرنی ہے کیونکہ میں یہ جانتا ہوں نا دوستو ابھی ریسنٹلی میں نویڈا میں ایک رائیڈ میں نے لی تھی تو وہ بھائی جو تھے بھائی تھوڑا سا میں ناشتہ کر رہا ہوں جب میں نے جب میں نے بک کری تھی تو جیادہ ٹائم دکھا رہا تھا آپ جلدی آگئے میں ناشتہ کر رہا ہوں تو آپ جو ہے ٹریپ سٹارٹ کر دو میں نے کہا ایسا ایسا کوئی دککت نہیں ناشتہ کر رہا ہوں آرام سے ناشتہ کرو اوبر کی ٹریپ تھی اب ناشتہ کر رہے ہیں تو جہرسی باتیں مجھے پتا پانچ منٹ دس منٹ اور لے لے کہ کوئی دککت نہیں میں کھڑا وہاں پر اپنا ٹائم پاس کرنے لگا اب رائیڈر جب آتے ہیں قریب بارہ سے تیرہ منٹ بعد وہ آئے بارہ سے تیرہ منٹ بعد آئے اور مجھے قریب 27 سے 28 روپے اس رائیڈ پر جو تھا وہ ویٹنگ کا چارج پلس ہو کر کے بل میں آیا تو مجھے دس بارہ منٹ ویٹ کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن اگر میں اوٹی بھی ڈال دیتا تو ٹریپ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور میرا نقصان تھا اس کے اندر تو ویٹنگ ٹائم کمائیں اور کبھی بھی یہ گلتی نہ کریں دوستو بلکل گراؤنڈ ریالٹی میں نے بتا دیا آپ کو یہ گلتی کرو گے آپ کا نقصان ہوگا آرام سے جب بیٹ جائے تب ہی اوٹی بھی ڈالیں اور تب ہی دوستو ٹریپ کو سٹارٹ کریں کسٹمر اوور سمارٹ ہوتا جا رہا ہے دوستو آپ کو اس سے زیادہ آگے کی سوچ نہیں ہے اس سے زیادہ سمارٹ آپ کو رہنا ہے کیونکہ جب دوستو آپ ٹریپ جو ہے سٹارٹ نہیں کرو گے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پانچ لوگ ہیں یا سامان زیادہ ہے یا ان کے اس پاس کتہ ہے بلی ہے مجھے نہیں کرنا تو آپ ان کو منا کر سکتے ہو سر میں ہی رائیڈ نہیں کروں گا تو گئیں گے ٹھیک ہے بھئی جاؤ پھر اکر نہیں کر رہے ہو گصہ میں بولیں گے آپ سے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ نہیں کر رہے ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں اس میں گھبرا نہیں کوئی ضرورت نہیں وہاں ایک ویٹنگ ٹائم آپ کو ویٹنگ کا ٹائمر چلی رہا ہوگا تو سکتا ہے کینسلیشن چارج آپ کو ملی جائے اور آپ اس رائیڈ کو لینے سے بھی بچ جاؤ جو آپ چاہی نہیں رہتے ٹھیک ہے دوستو یہ پوائنٹ میں آپ کو بتا دیا ہے وشیش طور پر نئے ڈرائیورس اس چیز کا بلکل دھیان دیں میں جانتا ہوں دوستو جو گلتیاں ہم نے کبھی کی ہوں گی اس گلتیوں کو آج ہم ویڈیو کے مادہم سے آپ سے شیئر کر رہے ہیں جس سے کہ آپ کو آگے دکت نہ ہو کسی قسم کی بھی جو گلتیاں ہو چکی تھی ہم سے دوستو دھان رکھیے گا دوستو یہ کہ پوائنٹ بڑا مہتفہ پولنا لائف میں بہت کام آئے گا تو یہ جانکاری میں نے آپ کو دے دیئے دوستو نئے بھائی کرپہ کر کے ویڈیو کو ایک سو دو بار ضرور دیکھیں اگر سمجھ نہیں آرہا تین بار دیکھو لیکن وہ گلتی مت کرنا جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائی گئی ہے جو جانکاری دیئے گئے وہ گلتی ریپیٹ کریں گے پھر آپ گلت ہو پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ جانکاری لینے کے بعد بھی اگر وہ گلتی کرتا دوستو میں نے آپ کو جانکاری دے دیئے دوستو ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو شیئر کیا کرو آپ کے گروپس میں کہیں پر بھی آپ کو لگے کہ ضروری ہے کسی کو تو اس کو ضرور شیئر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائی